موسیقی 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 خبردار میں آج سب سے پہلے ہم چھے منٹ میں آپ کو ان دو دھماکوں کا وشلیشن کر کے دکھائیں گے جن کی تیورتہ اوشش کم تھی لیکن ان سے بڑے خطرے کی گھنٹی بچ گئی ہے کل رات قریب ایک وجہ کے آسپاس جمہو کی ائر فورس اسٹیشن میں دو دھماکوں کی آواز نے ہر کم پر مچا دیا صبح دیش کی نیند ان دھماکوں کی خبر کے ساتھ کھلی پتا چلا کہ دونوں دھماکیں کم تیورتہ والے تھے لیکن یہ دھماکیں کیسے ہوئے اس کا پتہ لگانے کے لیے دیش بھر کے سرکشہ ایجنسیاں اور جانچ ایجنسیاں ترنگ تھرکت میں آگئیں اور اب تک کی جانچ برطال میں یہی پتا چلا ہے اور یہی اندیشہ جتایا جا رہا ہے کہ جمہو ائر فورس اسٹیشن پر ہوئے دھماکیں ڈرون اٹیک تھے جس کے جانچ اب این آئی اے آتنگ وادی حملہ بان کر کر رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جمہو کی ائر فورس اسٹیشن پر ہوا حملہ کسی بڑی آتنگ وادی ساسش کا رہرسل ہے پر یہیں اسی سٹیشن کے اندر جو ہے ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے اور اس کے بعد اب یہاں پر جو ہے سرکشہ ایجنسیاں پہنچ چکی ہے جانچ کے لیے چاہے فورنسک کی ٹیم ہو چاہے وہ پولیس کی ٹیم ہو سبھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں جمہو ائر فورس سٹیشن کا ٹیکنیکل ایریا رات ایک بچ کر سین تیس منٹ پر ایک بلڈنگ کی چھت پر دھماکہ ہوتا ہے ٹیک چھے منٹ بعد ایک بچ کر 42 منٹ پر پریسر میں دوسرا دھماکہ ہوتا ہے دھماکوں کی تیورتہ بھلے کم تھی لیکن انویس فوٹو کی گونج دلی تک سنائی دی نائے سے لے کر آئی بی تک اور ائر فورس سے لے کر ان ایس دی کی ٹیمیں دھماکوں کی جانچ کے لیے پہنچ تھی جو شروعاتی جانچ سے جو جانکاری سامنے آ رہی ہے اس کے تحت کوئی آتنگ کی اندر نہیں گسا ہے بلکہ ڈرون کے ذریعے یا کسی اڑتی ہوئی چیز کے ذریعے یہ دھماکہ کر آیا گیا ہے اب وہ اڑتی ہوئی چیز ڈرون تھی یا کوئی گوبارہ تھا اس پر جو ہے جانچ چل رہی ہے یا کسی اور طریقے سے اس حملے کو انجام دیا گیا تھا ان سبھی پہلوں پر جانچ ہو رہی ہے جمہو کے ستواری پولیس تھانے میں جو ہے ابھی تک کی جانچ میں جو باتیں نکل کر سامنے آئی ہیں وہ پاکستان اور اس کے آتنکیوں کی ساجش کی طرف اشارہ کر رہی ہے بھارتی اوائیو سینہ کی طرف سے جو باتیں کہی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ویسپورٹ ڈرون اٹیک کے قارن ہوا اس کے سمبھاویٹ ٹارگیٹ ہیلیکاکٹر تھے جو پارکنگ ایریا میں کھڑے تھے ان دھماکوں کے سلسلے میں دو سندگدھوں کو حراست میں لیا گیا ہے وائیو سینہ نے کہا ہے کہ دھماکوں میں کسی بھی ایکوپنٹ یا ائرکرافٹ کو نقصان نہیں پہنچا سوتروں کا کہنا ہے کہ بھلے ہی دھماکوں میں زیادہ نقصان نہ ہوا ہو لیکن یہ حملہ جمہو میں کسی بڑی آتنکی واردات کی ساجش کی طرف اشارہ ضرور کرتا ہے جمہو شہر میں بھی دو آتنکیوں کو پکڑا گیا ہے جن سے اسلا گولہ بارود بھی برامت کیا گیا ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ وہ جمہو شہر کو دہلانے والے تھے کوئی بہت بڑی آتنکی واردات کرنے والے تھے تو صاف طور پر ایک بار پھر یہ سامنے آ رہا ہے کہ آتنکی سادش جو ہے یہاں پر کی گئی تھی ائر سٹیشن کو دہلانے کی جمہو شہر کو دہلانے کی یہ کافی سے زیادہ چندہ جنہوں کا غبیر ہی شوئے میرے مطابق کرسین ایکٹ آف وار بی پاکستان بڑا لازمی ہے کہ ہندوستان اس کا موت اور جواب دے بلکل اسی معافق یا سی پولواما اور انہی کے بعد دیا تھا کیونکہ اگر اس معافق کی کاروائی نہیں کرتے تو پاکستان ایم بلڈن ہوگا اور اس سے معافق کی حرکت کرسکتا ہے بٹھان کوٹ اور امرسہ ریبیس کے اوپر یا کسی دوسری ٹارگٹ کرسکتا ہے یہ اٹیک پاکستان دوارہ پرائیوجی تھا یا خود پاکستان نے کروایا ان سوالوں سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ دھماکے ڈرون سے ہوئے یا نہیں اور اگر ڈرون سے ہوئے تو کیسے ان سوالوں کے جواب این آئیے کو تلاشنے ہیں جس کو لے کر پہلی تھیوری یہ ہے کہ ڈرون سیما پار سے بھیجے گئے دوسری تھیوری یہ ہے کہ ڈرونز کو جمہو سے ہی آپریٹ کیا گیا جانچ کی اکتیسری تھیوری بھی وہ یہ کہ اب اس فوٹک وہ بارے سے گرائے گئے کافی چنتہ کا وشے ہے کیونکہ یہ ہائی سیکیورٹی زون ہے جمہو کا وائیو سینا سٹیشن اس کے ساتھ جمہو کا ہوای اڈا بھی سٹا ہوا ہے کافی سمویدن شریل علاقہ ہے تو اس نظر سے جو ہے سرکشہ ایجنسیاں کافی گمبیرتا سے اس پورے وشے کی جانچ کر رہے ہیں اور یہ پتہ لگا رہے ہیں کہ آخر کار اس پوری سازش کے پیچھے کون لوگ تھے جہاں تک ڈرون کے آپریشن کا پرشن ہے کہ ڈرون کون آپریٹ کر رہا تھا اور کہاں سے آپریٹ کر رہا تھا یہ ابھی جانچ کا وشے ہے لیکن جو سرکشہ وشے شک ہے ان کا کہنا ہے کہ کافی کٹھن ہے کہ انتراشتے سیما سے اس ڈرون کو بھیجا ہوگا کیونکہ یہاں سے جو انتراشتے سیما کی جو دوری ہے سڑک مارک سے وہ پچی سے تیس کلومیٹر ہے اور ہوایی دوری یعنی کی ایریل ڈسٹنس جو ہے دس سے پندرہ کلومیٹر ہے اور اتنی دوری تک جو ہے ڈرون کو بھیجا جانا جو ہے تھوڑا مشکل ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اس ماملے کی بھی جانچ جاری ہے ان دھماکوں کی جانچ ترکشہ ایجنسیاں کسی بڑے ٹیرر اٹیک کی جانچ کے طور پر کر رہی ہیں کیونکہ دھماکیں چھوٹے تھے لیکن جس جگہ پر ہوئے وہ بھارتی ائر فورس کے لیے بے حد مہتوپون ہے جمہو ائر فورس سٹیشن انتراشتے سیما سے صرف چودہ کلومیٹر کے ایریل ڈسٹنس پر ہے یہی سے جمہو کشمیر کے الگ الگ علاقوں میں سینے آپورتی کی جاتی ہے جمہو ائر فورس سٹیشن ہیلیکوپٹرز کے ٹھہرنے کے لیے سب سے مہتوپون جگہ ہے جمہو کشیتر میں آپدہ رہت کے لیے زیادہ تر آپریشن بھی اسی بیس سے سنچالت کیے جاتے ہیں اس سٹیشن کے ٹیکنیکل ایریا میں ویس فورٹ ہونا اپنے آپ میں چندہ کی بات کیونکہ وہیں پر سارے ائرکرافٹ اور ہیلیکوپٹر ہوتے ہیں اس لحاظ سے بھی اس حملے کو صرف دو دھماکے کے طور پر دیکھا نہیں جا سکتا اور نہ ہی اسے دیکھا جا رہا ہے جمہو میں بھاتے وائشنہ کے ہوای ایڈے پر جو دھماکہ ہوا ہے اس نے ایک مہتوپون بات اب تک سامنی آئی ہے جس کے مطابق ان ڈرونز نے سیپ چارجز کا استعمال کیا گیا تھا جس کا مطلب ہے وہاں پر جو ہیلیکوپٹر اور دوسرے مہتوپون ساجو سمان دکھا گیا تھا اس کو نشد تارگیٹ کر کے یہ ان حملوں کو انجام دیا گیا اس سے پہلے سی ڈی اے جنرل بپن راوت ساتھ طور پر کہہ چکے ہیں کہ پاکستان سرحد سے لگاتا گھر کے سیما میں ہتیار اور ویسپوٹک ڈرون کے ذریعے بھیجے جا رہے ہیں مطلب صاف ہے آتنکیوں نے ایک سوچی سمجھی رہنیتی کی تحت اس پہلے بھائی کو انجاب دیا ہے سونیل بھٹ کے ساتھ مجھد گئے گی ڈلی باز تک جمہو کے ائر فوس اسٹیشن پر دو ویسپوٹ رون اپنے آپ میں سرکچہ پر یہ بہت گمبیر سوال ہے لیکن اگر اس حملے میں ڈرونز کے استعمال کی پشتی ہو جاتی ہے تو یہ دیش کے سین نے ٹھکانوں پر ہوا دیش کا پہلا ڈرون اٹیک ہوگا اور اگر اس کے پشتی ہو جاتی ہے تو پہلا شکسی دے جاتا ہے پاکستان پر جو کشمیر میں آتنک وادیوں کو ہتیار سپلائی کرنے کے لیے پہلے سے ہی ڈرونز کا استعمال کر رہا ہے جس کے ساسشوں کو بھارتی سینہ نے کئی بار ناکام بھی کیا ہے آئیے آپ کو کچھ گھٹنائیں ہم اب بتاتے ہیں پچھلے ہی مہینے چودہ مہینے چودہ مہینے کو جمہو کشمیر کے سامبہ سلے میں بی ایس ایف نے پاکستانی ڈرونز سے گرائے گئے ہتیار برامت کیے تھے پچھلے سال بائی ستمبر کو جمہو کشمیر پولیس نے اخنور سیکٹر میں ڈرونز سے ڈلیور کیے گئے ہتیار برامت کیے اٹھارہ ستمبر دوہزار بیس کو جمہو کشمیر پولیس نے لشکر تیبہ کے تین آتنگوادیوں کو گرفتار کیا جنہیں ایک رات پہلے ہی پاکستان سے ڈرون کے ذریعے ہتیاروں کی سپلائی ملے تھی بیس جون دوہزار بیس کو بیس ایف نے جمہو کشمیر کے کٹھوازلے میں ایک جاسوسی ڈرون کو مار گرائیا تھا اور ساتھ ہی ہتیار اور ویس پوٹک بھی برامت کیے تھے بیس ستمبر دوہزار انیس کو پنجاب میں بھی ترنتارہ مزلے میں ڈرون کے ذریعے ہتیاروں کی سپلائی کی سازش کو ناکام کیا گیا تھا اس سے پہلے تیرہ اگست دوہزار انیس کو امرسر کے گاؤں میں پاکستان کا ایک ڈرون کریش ہو گر گر گیا تھا یہ سبھی گھٹنا ہے اس بات کے پشتے کرتی ہیں کہ جمہو اور پنجاب کی بارڈر پر پاکستان کی طرف سے آتنگوادیوں کو ہتیار بیجنے کے لیے ڈرونز کا استعمال کافی بڑھ گیا ہے تو کیا جمہو کے ائر فورس اسٹیشن پر ہوا حملہ ڈرون اٹیک تھا تو کیا یہ پاکستان کا پرائیوجیت حملہ تھا اس کے پشتی تو ابھی نہیں ہو پائی ہے لیکن شک لگاتار ہے اور یہ شک پاکستان پر ہی ہے اور کہہ راتا جا رہا ہے یہ تصویریں پاکستان کے خلاف ثبوت ہیں جو سال دوہزار انیس سے ہی کشمیر میں آتنگوادیوں کو ہتیار سپلائی کرنے کے لیے ڈرونز کا استعمال کر رہا سینہ اور بی ایس ایف جمہو کے الگ الگ سیکٹر سے الگ الگ وقت پر پاکستان کی طرف سے ڈرونز کے ذریعے ہونے والی ہتیار سپلائی کو کئی بار ناکام کر چکے ہیں پاکستان کی ڈرون والی اس آتنگ کی ساجش کو آج تک نے اپنے کیمرو میں کئی بار ریکارڈ کیا پاکستان دوارہ بھارت کے خلاف رچی جا رہی ایک اور آتنگ کی ساجش کا پردہ فاش ہوا ہے کل دیر رات کو پولیس کو سوچنا ملی کہ اخنور جو ٹاؤن ہے اخنور جو کذبہ ہے جو کی سیماورتی علاقہ ہے وہاں پر کچھ ڈرون جیسی آواز سنائی دی اس کے بعد پولیس جو ہے ان کی ٹیبے کئی علاقوں میں چھانبین کرنے گئی ساتھی میں سینہ کی بھی ٹیبے گئی اور بعد میں دو کنسائنمنٹ ملے ہیں ہتھیاروں کے جو کی پولیس کا کہنا ہے کہ ڈرون کے ذریعے پاکستان نے اخنور میں بھیجے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ایک اے سینٹالیس رائیفلیں تین ایک اے سینٹالیس جو ہے میکزینیں ہیں تو کیا پاکستان میں بیٹھ کر ہی آتنگوادیوں نے جمہو کے ائر فورس سٹیشن پر دھماکے کے لیے ڈرونز بھیجے اگر ایسا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ پاکستانی آتنگوادیوں کے پاس ایسے ڈرونز آئے کہاں سے آج تک کو سوتروں کے حوالے سے جانکاری ملی ہے کہ پچھلے سال ہی پاکستان کے آتنگی سنگٹنوں نے چین سے کچھ ڈرونز خریدے تھے یہ ڈرون بیس کلو تک کا پیلوڈ اٹھانے اور پچیس کلو میٹر تک اڑان بھرنے میں سکشم تھے ان کی خاص بات یہ بھی تھی کہ ان سے ایک ٹارگٹ تینکر اس پر آئی ای ڈی بھی گرائے جا سکتا تھا یعنی اس بات کی سنبھاونا سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اب پاکستانی سینہ اور پاکستانی آتنگوادیوں نے کشمیر میں ڈرونز اٹیک کی ساجش رچی ہو ڈرونز کا استعمال ڈرگز اور ہتھیاروں کے لیے پاکستان کرنے کا پریاست پہلے بھی کر چکا ہے جسے وفل کر دیا گیا بھارتیہ سرکشہ کرمیوں دوارہ لیکن یہ جو پریاست ہے اس کی طرف سے اس طریقے کے جو سنکیت پاکستان سے دیے جا رہا ہے ہم آپ کو بتا دے کی چین سے کچھ ایسے ڈرونز پاکستانی آتنگی سنگٹھنوں نے حاصل کیے ہیں جو 20 کلو پیلوڈ لے جانے میں سکشم ہے 25 کلو میٹر کی دوری تک وہ جا سکتے ہو اور پچھلے سال اکتوبر نومبر میں پاکستانی آمی انسٹالیشنز میں ستیک جگہ پر آئی ای ڈی ڈڈر آپ کرنے کی ٹریننگ دی گئی تھی بھارت میں بھلے ہی پہلی بار ڈرونز اٹیک کی گھٹنا ہوئی ہو لیکن دنیا میں کئی بار حملوں میں ڈرونز کا استعمال کیا جا چکا ہے یہاں تک کی تالیبان سے لے کر آئی ایس آئی ایس تک ڈرونز کے ذریعے دھماکوں کو انجام دے چکے ہیں افغانستان سے لے کر سیریا تک امریکی سینہ ڈرونز اٹیک کے ذریعے کئی بار آتنکوادیوں کو مار چکی ہے ڈرونز اٹیک کا ایک فیچر یہ بھی ہے کہ یہ ریڈار ہو یا انٹی مسائل سسٹم اسے آسانی سے پکڑا نہیں جا سکتا لیکن اب ایسے ڈرونز پر کام کیا جا رہا ہے جن کے ذریعے نہ صرف بم گرائے جا سکتے ہیں بلکہ مسائلیں تک پائر کی جا سکتی ہمارے جو ایریل ڈیفنس سسٹمز ہیں اور جو ریڈارز ہیں ان کی جو تیناتی ہے تو کچھ لو لیول ریڈارز کی تیناتی آئی بی سیکٹر میں ہونی چاہیے آگے کی طرف خاص طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے یہ ڈرونز یا ایریل پرائٹ فارمز ہمارے دیش میں آ رہے ہیں اور ان فرائٹ پارٹس کے مادیم سے اور ان کو جیو سپیشل لوکیشنز کو ندھارت کرتے ہوئے پاکستان کی جو اس میں کمپلیسٹی ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے آج ڈرون اٹیک کا ٹارگیٹ سینی ٹھکانہ تھا کل دیش کے بڑے بڑے باندھ پاور پلانٹس اور بریج بھی ڈرون اٹیک کے خطرے کے دائرے میں آ سکتے ہیں ایکسپورٹس کہتے ہیں کہ اگر واقعی یہ ڈرون اٹیک تھا تو بھارتی سرکشاہ ایجنسیوں کو اب اور زیادہ ستر کھونے کی ضرورت ہے پاکستان ایک طب بخرایا ہوا ہے تو لگتا ہے کہ جو ٹررسٹ ہیں ان کے آقا کے اوپر میں چلتے ہیں ان کا یہ کام ہو سکتا ہے لیکن اس کو انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے سینسٹیو ایریاز کو پروٹیکٹ کریں الرٹ رہیں جمعو کے ائر فورس بیس پر ہوا چھوٹا ڈرون اٹیک دھوشی کے بڑے خطرے کی آہت ہے کیونکہ آج کا ڈرون اٹیک آنے والے وقت میں کسی بڑے حملے کی ریحلسل بھی ہو سکتا پاکستان ایک بات پھر اپنا پینترہ بدلہ ہے اور اس بات ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے ہمیں بتایا گیا کہ دو آئیڈیز ہیں جن کا پیلوڈ ہے وہ اتارا گیا ہے ایفو سٹیشن پر اور جس کی وجہ سے دھماکا ہوا ہے سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ جو ملٹری ایسٹس ہیں ایفو سٹیشن ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بورڈر میں چاہے پنجاب کے آسپاس ہو جمہوں کے آسپاس ہو اس طرح کے جو پیلوڈ ہیں ویپنز ہیں وہ ڈرون اٹیک تو زائر سی بات ہے کئی سالوں سے اس کا اندیشہ لگایا جا رہا ہے ہم نے دیکھا کہ ویدیش میں بھی ڈرون اٹیکس استعمال کیے گئے ہیں لیکن پاکستان نے اس طرح کا حملہ پہلی بار کیا ہے منجیت نیگی کملجیت سندھو شویتہ سنگھ کے ساتھ سریل جی بھٹ جمہوں آج تک جمہوں کے شویر میں پاکستان اور اس کے آتنگ وادیوں کے ڈرون والے سازش کافی سمیسی چل رہی ہے اور یہاں تک کہ اس سمیں جب اسیمہ پر سنگھر شویرام چل رہا ہے تب بھی ڈرون کا استعمال گھر کے پاکستان کی طرف سے ہتیاروں گولہ بھائرود کی سپلائی جاری اس کا خلاصہ چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت نے آج تک کو دیئے ایک ایکسکلوسیف انٹرویو میں کیا تھا منجیت نگی ہمارے سموات داتا نے ان سے بات کی تھی جمہوں کشمیر میں پاکستان سینہ کے ساتھ شیس فائر کو لے کر سنگھر شویرام کو لے کر سمجھوتا ہوا اس کو بھی چار مہنے کا وقت ہو گیا ہے آپ کو کوئی بدلہ وہاں پر نظر آیا ہے کیا پاکستانی سینہ اور باقی جو آتنگ کی سنگھر ان کے رکھ کو دیکھتے ہوئے وہاں پر کس طرح کی آپ حالات کو کیسے آپ دیکھتے ہیں اس وقت جو سیس فائر ہوا ہے اس میں حالات میں تو صدار آئے ہیں چیف و آرمی شٹاف نے بھی اس پر اُلے کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ کچھ حد تک انفلٹریشن میں کمی آئی ہے لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہتیار اور اسلح درون کے جریعے ہمارے دیش میں بھیجا جا رہا ہے یہ بھی ایک خطرہ ہے اگر اس طرح سے اسلح اور ایمونیشن اور ڈرگز اگر ہمارے دیش میں آتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندرونی محول کو بگاڑنے کی کوشش جاری ہے تو سیس فائر میں اگر سرط پہ سیس فائر ہو رہا ہے تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ سرط کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہنٹر لینڈ ہے کشمیر ویلی ہے وہاں پہ بھی پوری طرح سے سیس فائر ہونا چاہیے اور پاکستان کی اور سے کم سے کم دکھر انداری نہیں ہوگی تو ہماری فورس جو ہیں وہ قابل ہیں کہ سیچویشن کو ہم پوری طرح سے کنٹرول میں لاسکیں اب جب کی بات یہ لگ بھگ صد ہو گئی ہے کہ جمہو کے ائر فورس اسٹریشن پر ڈرون اٹیک ہوا تھا تو اب بھارتیہ سینہ کے لیے چنانتیاں اور سادھا بڑھ گئی ہیں کیونکہ ڈرونز پہلے سے ہی پاکستان سے آتنگوادیوں کو ہاتھیار سپلائی کا ایک زریعہ بن چکے ہیں اور اب آتنگوادی حملے میں ڈرونز کا استعمال ایک بڑا سردرد صد ہو سکتا ہے ڈرونز کا دوارہ حملے کی ڈریننگ پر بہت زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑتا زمینی حملوں کے مقابلے ڈرونز حملوں کو انجام دینے میں رسک کافی کم ہوتا ہے ڈرونز اس لیے بھی چنانتی ہیں کیونکہ یہ بہت کم اچائی پر اڑھ سکتے ہیں اور کم اچائی پر اڑھنے کے کارن یہ ریڈار کی پگڑ میں آنے کے چانس سے بھی کم رہتے ہیں تو ایسے میں اس آشنکہ سے بلکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آگے بھی آتنگوادی سنگٹھن ڈرونز کا استعمال کریں گے اور اسی لیے بھارت کو اب اپنے سین یا ٹھکانوں کی سرکشہ ویوستہ کو ڈرونز اٹیک کو ناکام کرنے اور زیادہ اڈوانس کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہونا ہوگا منوبل اونچا رہے تو سمجھو تو آدھی جنگ جیت لگئی اور جب بات بھارتی سینہ کی ہو تو جوانوں کے منوبل کے کیا کہیں لیسی پرتانات جعبازوں کا جو شہائی رکھنے کے لیے آج رکشہ منتری رائجنہ سنگھ لے پہنچ سینہ پرونک جنرل نرولے بھی رکشہ منتری کے ساتھ ہیں دورے کے پہلے دن رائجنہ سنگھ کے سینکوں اور پورو سینکوں سے بلاقات کی ان کی حوصلہ افضائی کی رائجنہ سنگھ لڑاک میں سین نے تیاریوں کا جائزہ بھی لے رہے ہیں رائجنہ سنگھ کا یہ دورہ چین کو سیدھا سندیش ہے کہ ہندوستان ہر چنواتے سے نبٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے رائجنہ سنگھ اس سمجھ لے پہنچے ہیں جب دو دن پہلے ہی بھارت اور چین کے بیچ سین نے گتی روت کے سمادھان کیلئے نئے دور کی کوٹنے تک باتشیت ہوئی ہے لیکن اس وارتہ کے بھی چین سازشیں بھی رچ رہا ہے مطلب ایک طرف چین بیٹھے کے کرتا ہے وہی دوسری طرف ایل ایسی پر پرانے سین نے پوزیشن پر لٹنے کو بلکل بھی چین تیار نہیں ہے بھارت ماتا کا جائے گھوش رومان سے بھر دیتا ہے رگوں میں چوش دوڑنے لگتا ہے وہیں دشمنوں کا دل بیٹھتا ہے جب جب سینہ کے جوان یہ ادھوش کرتے ہیں تب تب سرحد پر بیٹھا دشمن دہشت میں آ جاتا ہے جوانوں کا یہ جوش تب دکھا جب رکشہ منتری راجنات سنگھ لے میں ان کے بیچ تھے اس کے ساتھ ہی لے میں رکشہ منتری نے پورو سینکوں سے خاص ملاقات کی ان کی باتوں کو سنا سمجھا اور پھر بھروسہ دیا کہ جیسے انہوں نے دیش کا دھیان رکھا ٹھیک ویسے ہی سرکار بھی ان کا خیال رکھے گی آپ کے پاس بھلے ہی پوشٹ نہ ہو کیونکہ میں اس حقیقت کو جانتا ہوں کچھ لوگوں کا اسٹریچر پوشٹ کے کارن بڑا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہونے ہیں کہ ان کا اسٹریچر پوشٹ کے کارن نہیں بڑا ہوتا ہے بلکہ ان کی ڈیٹس کے کارن بڑا ہوتا ہے تیس چالیس رسم سے ایک جو سہسیاں سلیہ آ رہی تھی بلکہ انکونٹنشن کیونکہ میں بلکہ انکونٹنشن کی بات نہیں کی اور ایک کارکم لے جاتا ہے بلکہ انکونٹنشن کی بات نہیں کی کیونکہ آپ کو آس وخم دے رہے ہیں ہم آپ کی اس جوان کو پورا کریں گے بڑھ رہے ہیں انکونٹنشن کی بات کو اور آپ نے دیکھا کہ میرے آ رہے ہیں رکشہ منتری نے نا صرف جوانوں کا حوصلہ بڑھایا بلکہ ان کا چین کے لیے سندیش بھی صاف تھا اور وہ یہ کہ چین حرص سرکار کے ارادوں کو لے کر کسی غلط فہمی میں نہ رہے رکشہ منتری نے آرمی کے ٹاپ جنرلوں سے رڑنیتی سمجھی تیاریوں کا جائزہ لیا چین کی ستھی پر سٹیٹس رپورٹ کو جانا رکشہ منتری راجنہ سنگھ کا دورہ گلوان کی شہادت کے ایک سال پورا ہونے کے بعد ہو رہا ہے رکشہ منتری جوانوں سے ملے بیٹھکے ہوئی رکشہ منتری نے تیاریوں کو جانا اور سمجھا چین کی ساجشوں اور اس کے داؤں پیج پر بھی چرچا ہوئی رکشہ منتری راجنہ سنگھ اگوے دو دن تک لہے میں رہیں گے سوتوں کے مطابق رکشہ منتری نے سینہ کو پوری چھوپ دی ہے پروری میں چین ایل ایسی کے پاس کچھ علاقوں سے پیچھے تو ہٹا لیکن ہاتھ سپرنگ گوگرا اور دیب سانگھ میں اپنی پوجیشن کو چھوڑنا نہیں چاہتا اس بیچ پچھلے ہی سبتہ پک کی خبر ملی کہ چین سرحد پر اپنی گتیویدیاں پھر سے بڑھا رہا ہے سوتوں کے مطابق چین ایل ایسی کے پاس مسائلوں کو تینات کر رہا ہے زمین سے ہوا میں بھارتیہ ویمانوں کو مار گلانے کی اپنی طاقت کو کئی گناہ بڑھا رہا ہے ایل ایسی کے پاس فائٹر فلین کی بھی تیناتی کی گئی یعنی ایک طرف چین باتچیت کا منچ کھولے ہوئے ہے تو وہیں دوسری طرف زمین پر اپنی فوجی پوجیشن چھوڑنے کو تیار نہیں بھارتیہ سینہ چین کی اس کتھنی اور کرنی کا انتر سمجھتی ہے باتچیت کا جریہ جاری ہے چاہے وہ پولٹیکل لیول پہ ہو ڈیپلماتک لیول پہ ہو اور ملٹری لیول پہ ہو کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ سرد پر پوری طرح سے پیس اور ٹرینکویلٹی ہو اور ہماری کوشش تو یہی ہے کہ جو اپریل ٹوینٹی ٹوینٹی کی جو پوزیشن تھی اس پر دونوں سینہیں اس پر قائم ہو جائیں ٹوینٹی ٹوینٹی کی جو لائنز ہم نے مینٹین کی تھی اس پر لوٹ جائیں میرے خیال میں اگر ہم اس پرکریہ میں شامل سفل رہے تو شاید پوری حد تک وہاں پہ بیس اور ٹرینکویلٹی چین پریشان ہے اور بھارتی سینہ یہ جانتی ہے کہ آخر چین سرحد پر کیوں ساجش رچ رہا ہے دراصل چین بھارت کی اس سڑک سے بہت چڑھتا ہے جو دربوک کو دولت ویک اولڈی سے ملاتی دو سو پچپن کلومیٹر کی یہ سڑک سامرک مہتو کی ہے یہ سڑک لیسی پر کہیں بھی کسی بھی موسم میں سینہ کی پہنچ ممکن کرے گی ظاہر ہے اس سے بھارتی سینہ کی سرحد کے فارورٹ پوسٹ پر پکڑ مضبوط ہوگی اٹھالہ ہزار پیٹ کی موچائی تک پہنچنے والی اس سڑک کا راجنات سنگھ ادھاٹن کرنے والے ہیں پچھلے سال آج تک اس سڑک سے ریپورٹ کرنے والا پہلا چینل تھا سائن بوٹ پر اس سمیں دیکھ سکتے ہیں دولت ویک گولڈی یہاں سے ایک سو پچاسی کلومیٹر دور ہے ہم ڈی ایس ڈی بیو روڈ پر ہیں ہمارے ساتھ ایک رل دیپک اس پورے ٹاسک فورس کے کمانڈر ہیں گلزہ کتنا کٹھن ہے یہاں پر پہاڑ کاٹ کے سڑک بنانا اور اس کو اس طرح سے بلاک ٹاپ کرنا یہ جو ہے کاریہ جو ہے ادھر روڈ بنانا بلاک ٹاپ کرنا ایون فارمیشن کاٹنا جو شروع گا ہے یہ کافی چیلنجنگ ہے جو ہمارے ٹروپس ہے اور ہمارے جو لیبر فورس ہے اس کے لیے یہ ٹیکنیکل چیلنج ہے سمجھ گئے ہوں گیا چین کیوں بیچے ہیں ساجی شے کیوں رچ رہا ہے کیوں گیدر بھب کی دیتا ہے چین کی رڑنیتی اپنی فوجی دھمک سے ڈرانے کی ہے چینی رکشا منترالے کے مطابق پیپلز لیبریشن آرمی نے اس سال سال سے زیادہ بار ملٹری ڈرل کی ہے اس کا مقصد ایل ایسی کے پاس پہاڑی علاقوں میں سینش شکتی کا پریشن کرنا ہے پہاڑوں پر یدھ کیسے لڑا جائے کیسے چھوٹیوں پر قبضہ جمائے جائے بھاری ہتھیاروں کو کیسے پہاڑوں پر تائنات کیا جائے لڈاک علاقے میں بینہ دشمن کی نظر میں آئے پوجیشن کیسے بدلی جائے چین نے اپنے سین ایف بھیاس کو پیک آف دس نوئی ریزن دو ہزار اکیس کا نام دیا پی ایل اے کے لیے یہ ایک ریکارڈ بریکنگ موگ ڈرل تھا ایسے میں ہندوستان کو کسی پرکار سے چین نے پچھلے چھے مہنوں میں تقریباً سو ملٹری ڈریز ٹیبتن پلاٹو کے اوپر پورے کے ہیں چین لگاتار بھارت کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے اس پیچ اپنے سینکوں کا جائزہ لینے کے لیے ان کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے رکشہ منتری جو ہیں وہاں پر خود پہنچے ہیں اور جو چین جس پرکار سے ڈسنگیج ہونے میں آناکانی کر رہا ہے ایسے ماحول میں رکشہ منتری کا لے کا دورہ جو ہے بہت ماننے رکھتا ہے یعنی ایک بات بلکل صاف ہے چین ساجیشوں سے باز نہیں آئے گا اس کی زمین ہڑپنے کی بھوک کم نہیں ہو سکتی ایسے میں اس کی بدنیتی کا جواب یہی ہے کہ بھارتیہ سینہ ہر مقابلے کے لیے تیار رہے کیونکہ شانتی کے لیے سب سے ضروری طاقتور ہونا ہوتا ہے دلی سے منجیت نگی کے ساتھ گورو ساون آج تک چین کی سازشوں اور پیتروں کو دیکھتے ہوئے بھارتیہ سینہ بھی سیما پر پوری طرح سے ڈٹی ہوئی ہے مستعد آج بھی ایل ایسے کی باز دونوں دیشوں نے پچاس پچاس زہر سین نے ٹکلیاں تانات کر دی ہیں فرق صرف اتنا ہے بھارت کا فوکس اپنے سامبرک محتوی والی پوزیشنز پر اپنی پکڑ کو مصبوط بنائے رکھنے کا ہے ادھر چین سین نے ابھیاس کر کے درانے اور دھوز دکھانے کی بچکانی حرکتیں لگاتار کر رہا ہے لے کے دورے کے دوران راجنات سنگھ نے لبداک کے چنے ہوئے سانسدوں اور ودھائکوں سے بھی اس بیچ ملاقات کی ہے اور اس بیٹک میں کرگل لے اور لبداک سویت پہاڑی وکاس و پریشت کی پرتی ندھی شامل ہوئے راجنات سنگھ کے سامنے پرتی ندھیوں نے کشتر کے وکاس پر دھیان دینے کی بات گئی تو دوسری بڑی خبر یہ بھی ہے کہ جمہو کشمیر کو لے کے سرودے لے بیٹک بلانے کے بعد کرگل اور لبداک کی پارٹیوں کے نیتاؤں نے بھی کندر سرکار سے ملاقات کرنے کی پشتی کر دی ہے اس کے تحت ایک جولائی کو کرگل اور لبداک کے نیتاؤں کو دلے آمنترت کیا گیا ہے سرگار نے الگ الگ راجناتی دلوں کو نیوتا بھیجا بیٹک کے بارے میں کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے پشتی کی کہ اسے نیوتا مل چکا ہے اور ہم سب جائیں گے ہمارے کل گیارہ ممبر ہے کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے اور جا کے جو اپنا ایجنڈا ہے وہ منسٹری آف ہوم کے سامنے رکھیں گے ان ایجنڈا میں ہمارے مین دو ایجنڈا ہے پہلا یہ ہے کہ پری فیفت والے اگست والے پوزیشن کو جو ہے جمہو کشمیر کا ریسٹور کریں کیونکہ وہ آلڈیڈی آپ کا سپریم کورٹ میں ہے سب جوڈیس ہے اس میں ٹائم لگ سکتا ہے جا دیا جائے تو لداخ کے بعد اب مہراشتروں کی راجنیت کی آئیے بات کرتے ہیں مہراشتروں میں کروڑوں کی وصولی کے کھیل میں فسے انل دیشموک کی مشکلیں لگاتا ہے اور بڑھ رہی ہیں اور بڑھ سکتی ہیں کیونکہ پروٹر ندیش شاہ لے یعنی کی ایڈی نے یہ گتھی سلجھا لی ہے کہ سچن واضح کے دورہ کیسے وصولی کان چل رہا تھا آپ بھی کروڑوں کی سہرہ پہری کا پورا کالا چٹھا دیکھیں پولیس انسپیکٹر سچن واضح پر وصولی کارو پورو منتری انل دیشموک پر وصولی کارو مہراشتر کی سو کروڑی کانڈ کی پرتے ادھنی شروع ہو گئی ہیں سچ کے ادھیائے کھلنے لگیں وصولی کانڈ کی جانچ میں ایڈی کی ٹیم نے نوٹوں کی چین کو پکڑتے پکڑتے مہراشتر کے پورو گرہ منتری انل دیشموک پر شکن جا کس دیا آروپ ہے کہ دیشموک سے سمبند رکھنے والے انجیو کو نیجی کمپنیوں نے بھاری بھرکم رکم ٹرانسفر کیے مہراشتر کے پورو گرہ منتری انل دیشموک اور ان کا پریوار سائز سکشن سنستھان نامک ایک انجیو چلاتا ہے جب ایڈی نے پورستاج کی تو پتا چلا کہ پچھلے مہینوں میں اس انجیو کو چار کروڑ سے زیادہ روپے کا دونیشن ملا ہے جب دونیشن دینے والوں کی کنڈلی نکاری گئی تو پورا سچ سامنے آ گیا پرورتن نیدیشالے نے کوٹ میں بتایا ہے کہ چار کمپنیوں نے دیشموک کی انجیو کو دونیشن دیا تھا چاروں کمپنیاں دلی میں ریجسٹرڈ ہیں ایڈی نے جانچ کی تو پتا چلا کہ چاروں شل کمپنیاں ہیں یعنی ان کا کوئی ٹرن اوور نہیں ہے صرف کاغزوں پر چل رہی ہیں سترہ اور تیز جون کو ایڈی نے کمپنی کے مالکوں سے پوچھتاج کی مالکوں کے مطابق دونیشن کے لیے ناکپور سے ایک شخص نے ان سے سمپر کیا تھا آروپہ کی مہاراشرے کے پور گریہ منتری کھلم کھلا وصولی ریکٹ چلا رہے تھے اور سرکار میں کسی کو بھنک تک نہیں تھی دوسری طرف پیسے لوٹنے اور پچانے کا طریقہ اتنا سیدھا کہ جانچ صرف شروع کرنے کی ضرورت تھی سارے ثبوت جیسے خود بخود سامنے آنے کے لیے انتظار بیٹھے تھے کڑیاں جڑنی شروع ہوئیں تو سیدھے دیشمک کٹ گھرے میں کھڑے ہو گئے آروپہ کی کمپنیوں کو حوالہ کے ذریعے چار کروڑ اٹھارہ لاکھ روپے کیش ملے کمپنی مالکوں کے مطابق یہ پیسہ انیل دیشمک کے بیٹے رشی کیش نے بھیجا تھا رشی کیش کو یہ رکم پتہ انیل دیشمک کے پیے کندن شندے سے ملی تھی اور کندن شندے کو چار کروڑ ستر لاکھ روپے دینے کی بات نیلنبیت انسپیکٹر سچین واجے نے مان لی ہے واجے کے مطابق یہ پیسہ اس نے ممبئی کے پب اور بار مالکوں سے وصولہ تھا سچین واجے پہلے ہی قبول کر چکا ہے کہ اسے بار اور پب سے پیسے کلیکشن کا ٹارگیٹ دیا گیا تھا پرمبیت سنگھ نے بھی اس چیز کا ذکر اپنے لیٹر میں کیا تھا اور اس وصولی کا سرگنا اس نے تتکالین گرہ منتری کو بتایا تھا ایڈی نے اپنی جانچ ریپورٹ میں نمبر ایک کا ذکر کیا ہے یہ نمبر ایک سچین واجے کا گڑھا ہوا کوڈ ہے واجے جب پب اور بار مالکوں سے پیسے وصولتا تھا تو انہیں یہی کہتا تھا کہ یہ پیسہ نمبر ایک کے پاس جانا ہے ہر راجی کے پولیس گریح منترالے کے ادھین ہوتی ہے تو پھر نمبر ایک بھی گریح منترالے کا مکھیا ہی ہو سکتا ہے وصولی کانڈ میں ایڈی کی ٹیم نے شنیوار کو انیل دیشمک کو بیان درج کروانے کے لیے بلائے تھا لیکن وہ نہیں آئے اگلی تاریخ منگلوار کی ہے اب اس ماملے پر زوردار سیاست ہو رہی ہے وادے وطولی گینگ ماملے میں وادے کے سو کروڑ کے کلیکشن میں سنجیو پالانڈے اور کندن شندے یہ انیل دیشمک کی سہائتہ کرتے تھے منی لانڈرنگ میں انوال ہوئے ہیں اس کے قارن دونوں کی کل دیر رات گرفتار ہی ہوئی مجھے بشوارت ہے آنے والے کچھ دنوں میں انیل دیشمک بھی گرفتار ہوں گے دباؤں میں لا کے ان کے اوپر ہر طریقے کا فرجی کیسز کر کے ان کو پوری طرح سے چھپ بٹانے کا ان کا بدنامی کرنے کا اس راجع میں جو سرکار ہے اس کی بدنامی کرنے کا اور اس کے لیے یہ تینوں دیپارمنٹ کا پرائیوک کر کے یہ سب کام کرنے کا یہ اس کا ہی طریقہ ہے جو انیل دیشمک جی کے اوپر ایڈی اور اس کا سب سمنس اور یہ سب ہو رہا ہے یہ باقی کچھ نہیں یہ گندی راجنیتی کا اور ایک پارٹ بی جے پی مہاراست میں پڑھا رہی ہے ان سی پی دیشمک کو کلین چٹ دے چکی ہے ادھا و خاموش ہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا مہاراشر میں وصولی کے اس کھیل میں انیل دیشمک آخری کھلانی ہیں یا پھر وہ بھی صرف ایک مہرا ہے ممبئی سے ودیا مصطفی شیخ دیویش سنگھ اور دلی سے منیش پانڈے کے ساتھ آج تک بیورو خبردار میں آج کے لیے بسط نہ ہی اپنا پلیز بہت خیال رکھے گا دیکھتے رہیے آج تک